ہیلو فرینڈز ویلکم ایک ٹو ما یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے شارو خان تابسی بنو راج کمار ایڈانے کی مووی ڈنگی کا ڈے سیون باکس آفیس کلیکشن پرڈکشن اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان ڈیٹیل انیلسس کریں گے کہ ڈنگی کا فائنل لائف ٹرین کلیکشن کتنا ہو سکتا ہے اور ڈنگی کو باکس آفیس پہ ہٹ کا سپر ہٹ کا بلوک بسٹر کا یا ایوریس کا ٹیگ ملے گا تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا فرینڈز ہم سے پہلے بات کریں آج ڈے سیون کی وینس جے کی تو آج سیکنڈ ورکنگ ڈے ہے اس ویگ کا ڈنگی مووی کے لیے کل بہت بڑیا کلیکشن آئی تھی ڈنگی مووی کی ڈبل ڈیجٹ میں ارننگ آگی تھی اور آج کا جو ارلی ایسٹیم ایٹ آ رہا ہے وہ بھی آلموسٹ 8.75 کروڑ یا ایون 9 کروڑ تک آ رہا ہے اگر نائٹ کی حقوق میں سے بڑیا اٹھی تو آج بھی 8.75 کروڑ سے زیادہ کی کلیکشن آ سکتی ہے فرس سیون ڈیس میں ڈنگی کا انڈیا نیٹ کلیکشن 148 کروڑ کا آنکرا ٹچ کر جائے گا یعنی ڈیٹ سو کروڑ سے صرف دو کروڑ کم اب اب اگر ہم ایک ٹرینڈ لے کے چلیں تو اس وید تک اس سندے تک ڈنگی باکس آفیس پہ اٹلیس 180 کروڑ کی کلیکشن کرنے جا رہا ہے یعنی منیمم کلیکشن تھرس جے اور فرائیڈے والے دن سات ست کروڑ بھی آئے تو چودہ کروڑ سیٹرڈے کو تھوڑا سا جمپ لے کے دس کروڑ سندے کو پھر نو کروڑ تو 1934 کروڑ یعنی 180 کروڑ تک اٹلیس ڈنگی مووی اس سندے تک کلیکشن کر لے گا فرینڈ جس کے بعد ڈنگی کا نیکس ٹیسٹ ہوگا نیکس منڈے والے دن اگر وہ بھی سسٹین کر رہ گیا تو ڈنگی مووی اٹلیس 275 کروڑ تک لائف ٹیم جا سکتا ہے انڈیا نیٹ میں فرینڈ یہاں پہ سوال رکھتا ہے کہ ڈنگی کو وڈک کونسا ملنے جا رہا ہے فرینڈ وڈک کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اس مووی کا بجٹ اب ڈنگی کا بجٹ کتنا ہے 120 کروڑ اگر ڈنگی کو کمپلیٹ ہیٹ کلین ہیٹ کا ٹیگ لینے ہے تو اسے باکس آفیسے اٹلیس 170 کروڑ سے زیادہ کی کلیکشن کرنی ہے جو کیا ہوتا دکھائی دیے رہا ہے اگر اس مووی کو سپر ہیٹ کا ٹیگ لینے ہے تو اس مووی کو اٹلیس 220 کروڑ سے زیادہ کی کلیکشن کرنی ہے جو کہ یہ possible ہے کہ کرجے لیکن اگر اس مووی کو بلوک بسٹر کا ٹیگ لینے ہے تو اسے اٹلیس 280 کروڑ کا آنکڑا پار کرنا ہے اور اسی طرح آل ٹیم بلوک بسٹر کے لیے اسے اٹلیس 320-330 کروڑ کی کلیکشن کرنی ہے تو فرینڈ مجھے پرسنی لگتا ہے کہ دنگی کا جو فائنل وڈک ہے وہ آنکھ مچولی ہوگی سپر ہیٹ کے بیچ میں اور بلوک بسٹر کے بیچ میں اگر وائلڈ وائٹ کلیکشن بھی تھوڑا سی سپورٹ مل گیا انڈیا نیٹ کلیکشن بھی اچھی آتی رہی یعنی 300 کروڑ کے جتنے قریب جاسا کا ڈنگی مووی تو اسے بلوک بسٹر پڑنے کا موقع مل جائے گا فرینڈ اگر ہم یہاں پر ڈنگی کا فائنل لائف ٹیم کلیکشن پڑک کر رہے ہیں تو 200 کروڑ سے تھوڑا سا زیادہ I think 260-265 کروڑ کے آس پاس ترے گا جہاں سے ایک کمپلیٹ سپر ہٹ کا ٹیک مل جائے گا اب کافی جو پاگل لوگ ہیں وہ اسے کمپیر کر رہے ہیں کہ شارو خان نے 2004 میں بھی دو بلوک بسٹر موویز دی تھی پھر فلاپ مووی دی تھی وہاں پہ فلاپ مووی تھی ڈنگی فلاپ مووی نہیں ہے ڈنگی کو ابھی سے ہٹ کا وڈک ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے وہ اپنا بجٹ ریکور کر چکا ہے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسے سپر ہٹ کا ٹیک ملے گا یا بلوک بسٹر کا ٹیک ملے گا آپ کو ایک چیز ماننی پڑے گی ہر مووی آل ٹیم بلوک بسٹر یا بلوک بسٹر نہیں ہو سکتی کوئی موویز ہٹ بھی ہوں گی کوئی سپر ہٹ بھی ہوں گی کوئی سیمی ہٹ بھی ہوں گی کیونکہ ہر موویز کی ریلیس بار ایک الگ سینیریو ہوتا ہے اب ایک موویز کو اگر تین موویز کے ساتھ کلیش کر دیا جائے تو کیسے آل ٹیم بلوک بسٹر بن سکتی ہے تو آئی تنگ یہ ایئر اگین شاروخان کی نام رہے دو انہوں نے آل ٹیم بلوک بسٹر موویز دی ہیں اب تیسری بھی ایک بار دیکھنا بڑے گا کہ سپر اٹ آتی ہے یا بلوک بسٹر آتی ہے کیا کہنا آپ کس کے بارے میں کارنٹ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھانکس فور وچنگ